اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس کے محبوب محبوب خدا احمد مجتبہ یاسین و تاہا مزمل و مدست بشیر و نظیر احمد مجتبہ یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس متحر بارگاہ میں حاضر ہیں قرآن پاک کہتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے نہ شام کے اندھیرے میں ہے نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے نہ آرام دے ٹھکانوں میں ہے نہ خلوت میں نہ تنہائیوں میں ہے نہ جلوت میں نہ رانائیوں میں ہے نہ خوبصورت امارتوں میں ہے نہ نرم و نازک بسروں میں ہے نہ گل میں نہ کلی میں نہ اتر میں ہے دلوں کی راحت فقط خدا کے ذکر میں ہے تو جو جو خدا رب ذلجلال کا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ اپنی زبانوں کو پاک کرنے کے لیے اور جن کی زبانیں پاک ہیں ان کو بلند تر کرنے کے لیے بلند آواز سے ایک بار سبحان اللہ پکارے ہیں اپنے دلوں کو موطر کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو ہدایت دینے کے لیے یہ وہ نام ہے جو نسلوں تک آگئی دیتا ہے بلند آواز سے ایک بار پھر پکاریں سبحان اللہ اور اس ذات کی پاکی کے بعد جب تک درود و سلام نہ پڑے نہ تو ہمارا کلمہ پورا ہوتا ہے اور نہ ہماری نسلوں کا یہ ثبوت ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس محبوب کے عاشق ہیں اس محبوب کے چاہنے والے ہیں کہ جس نے راتوں کو جگرتے کاٹ کر اپنا جسم لہو لہان کروا کر اپنے خان وادے اپنے محبوب حسین کا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑی توجہ سے سنیے گا کہتے ہیں کہ آپ کسی بڑے کی بارگاہ میں یا اس کی پنچائت میں بیٹھے ہونا تو اگر بول دیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اس سے اٹھ جاؤ تو جب اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو تو یقین جانے اکیلے آپ نہیں بیٹھے آپ کے ساتھ وہ رب العالمین ملائکہ کو بھی بھیجتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور مخلوقات کو بھی بھیجتا ہے اور وہ بڑے عدب سے سن رہے ہوتے ہیں اپنے محبوب کا ذکر آپ بھی میرے ساتھ مل کے صلاة و سلام پڑھیں گے السلام و السلام علیکہ بلند آواز سے السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جس جس کو نہیں آتا وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی تمام دوست احباب آپ جو تشریف لائے مہمانہ نے گرامی قدر آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں خصوصا زیر صدارت محترم جناب نیامت علی صاحب آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں کمر الزان کمر الزمان نکیبی صاحب آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں شان عمر بھائی حافظ مبشر صاحب تمام حضور کے سنہ خان جو تشریف لائے آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں بیٹا آپ نیچے بیٹھ سیں آپ جو اوپر بیٹھیں آپ نیچے بیٹھ سیں جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں دل پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر اس پر محبت نام کی سوغات رکھتا ہے سفر میں راستے گم ہو غموں کی دھوپ پھیلی ہو اسے کوئی کہیں جب آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے مہرباں ہے رحم کرتا ہے اور حمد اس خدا کے لیے جس نے اس صورت کو بنایا آپ بڑے خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صورت دی ہے اور صورت بھی وہ دی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی بن کے آئے بڑے خوش نصیب ہیں ایک بار بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ حمد اس خدا کے لیے جس نے انسان کو صورت سے سجایا صورت کو صیرت سے سجایا صیرت کو عمل سے سجایا عمل کو اخلاق سے سجایا اخلاق کو قرآن سے سجایا قرآن کو حسین سے سجایا حسین کو علی شیرِ خدا سے سجایا علی شیرِ خدا کو حبیبِ مصطفیٰ سے سجایا اور حبیبِ مصطفیٰ کے نور سے اس کائنات کو سجا رکھا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بلا رکھا خوش نصیب ہیں آپ لوگوں اور حمد اس خدا کے لیے جس نے ماں کے قدموں کو جنت دی ہمد اس خدا کے لیے جس نے باپ کو شفقت دی ہمد اس خدا کے لیے جس نے سچوں کو ہمد اس خدا کے لیے بیٹا 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 جائیں بٹا بیٹھ جائے ہمد اس خدا کے لئے جس نے نبیوں کو نبوت دی ہمد اس خدا کے لئے جس نے اس کائنات کو طبیب دیا ہمد اس خدا کے لئے جس نے اس کائنات کو اپنا حبیب دیا ہمد اس خدا کے لئے جس نے کارخانہِ عالم کو وجود بخشا اور ہمد اس خدا کے لئے جس نے ہم سب کو آلِ محمد کا درود پھر کیوں نہیں پڑھتے اللہم صلی علیہ سیدنا مل کے پڑھیں یار سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آغاز اسی کے نام سے جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں دل پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر اس پر محبت نام کی سوغات رکھتا ہے سفر میں راستے گم ہو غموں کی دھوپ پھیلی ہو اسے کوئی کہیں جب آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے مہرباں ہے رحم کرتا ہے سو اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں ہم تو تسبیح خدا بندے جہاں کرتے ہیں اور باوضوحوں کے مولا تیرا نام لیا کرتے ہیں اور یہ ظالم دنیا ہمیں کب جینے دیتی ہے تیرا ہی نام لے کر جیا کرتے ہیں اور سورہ رحمہ سے وردے زبان کرتے ہیں ہم تو تسبیح خدا بندے جہاں کرتے ہیں اس محفل پاک کا باقائتہ بازابتہ آغاز کرتے ہیں اس روح کی تازگی کے لیے عقیدے کی پکٹگی کے لیے آیات بجینات قرآن 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 ہدایت قرآن نور قرآن متحر کی تلاوت پاک کے لیے میں ملتمسوں موت المقام قابل صد احترام بڑی خوبصورت آواز قاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن محترم جناب قاری یوحافظ مبشر صاحب سے ملتمسوں کے آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے کلام پاک سے ہمارے قلوب و ازہان کو جلہ بخشیں ایک بربلند آواز سے سبحان اللہ بکارے نارہ تکبیر آپ بچے اور جو بھی بیٹھے ہیں بیٹا جب کلام رحمان ہو رہا ہو کلام پڑھنا واجب ہے سننا فرض ہے بے عدبی نہ کرنا عدب سے سننا ہے اور بس جبانوں میں سبحان اللہ کی صدا ہو بہت شکریہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّقُمْ إِلَيْنَا لَا تُجَعُونَ ختم فتعال اللہ 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 لا اله الا اللہ و رب العرش الكریم فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَّا هُوْ فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِزَابُهُ عِنْدَ رَبِّ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَّا هُوْ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَكُلْ رَبِّ ظُفِرُ وَرْحَمُ وَأَنتَ غَيْرُ الْرَاحِمِينَ اللَّهُ مَلِكٌ وَحَقُّ لَا إِلَّا هُوْ اللَّهُ سُحَانَ اللَّهُ مَشَىٰ اللَّهُ اللَّهُ سُحَانَ اللَّهُ مَشَىٰهُ والدین والزیطون و تورسین و هذا البلد الامین والدین والزیطون و تورسین و هذا البلد الامین والدین والزیطون و تورسین و تورسین و سلسین بها بار رب الأول ختم عملم صباح以essa لقد خلقنال انسان فی احسان طومی سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَنُّونُونَ سُلْحَانُ اللَّهِ مَشْهَا مَشْهَا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِنْ حَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِنْ حَاكِمِينَ صدق اللہ العظيم ایک بار پھر 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 الحمد کی علی سے لے کر ونبناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نات ہے دلائل ہر چیز کے ہوتے ہیں لیکن وقت محتاج ہے دلائل کا اور دلائل محتاج ہے وقت کا موضوع بدلنا نہیں چاہتے اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو قرآن محمد رسول اللہ کیسے کہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے جس نے رب تعالیٰ کا نام بلند آواز کے لیا ہے شرما کے نہیں لیا یا شرماتے کیوں ہو یہ میرے خدا کا نام ہے کسی وڑیرے جاگیدار کا نام نہیں ذرا پتار کے کہو سینے کا ظہر لگا کر سبحان اللہ اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو قرآن محمد الرسول اللہ کیسے کہتے ہیں اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قرآن قد جاکم برہان کیسے کہتا اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قرآن لقد من اللہ کیسے کہتا اگر میرے نبی دلیل بن کر نہ آتے تو قرآن قد جاکم برہان کیسے کہتا اگر میرے نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو قرآن والذین ماہو کیسے کہتا اگر میرے نبی کے ہاتھ نہ ہوتے تو قرآن جداللہی فوقائی دیہم کسے کہتا اگر میرے نبی کا شہر نہ ہوتا تو قرآن لا اقسمو بیہازل بلد کسے کہتا اگر میرے نبی کا مارنا نہ ہوتا تو قرآن وما رمیتہ از رمیتہ کسے کہتا اگر میرے نبی کی کالی کملی نہ ہوتی تو قرآن یا یحل متصر کسے کہتا اگر میرے نبی اپنی امت کے لیے راتوں کو جگنتیں نہ کٹتے تو قرآن یاجی حلم الزمل کسے کہتا اگر میرے نبی کی ذلفیں نہ ہوتی تو قرآن بل لئی ریزا سجا کسے کہتا اگر میرے نبی کا سینہ نہ ہوتا تو قرآن علم نشرا لکا صدرہ کسے کہتا اگر میرے نبی کی آنکھیں نہ ہوتی تو قرآن مازاغ البسر کسے کہتا ارے میرا خدا میرے نبی کی ناتے لکھتا رہا لکھتے لکھتے تئیس ساتھ گئے جب ایک سو چودہ سوتوں کا دیوان مکمل ہوا تو اس کا نام میرے خدا نے قرآن رکھا خان اللہ اللہ جزاکہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ کسی انسان سے پوچھو کیا شان محمد ہے یہ حسان سے پوچھو یا قرآن سے پوچھو سوچھو نہ فرشتوں سے یہ کسی کے معاملے میں تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے آپ کی توازوں کے لئے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ کسی انسان سے پوچھو گر پوچھنا ہے تو رحمان سے پوچھو یا قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ کسی انسان سے پوچھو کیا شان محمد ہے یہ رحمان سے پوچھو لب کیسے ہیں روح کیسا ہے اور کیسی ہیں آنکھیں یہ پوچھنا ہے تو فقط پھر وہ طالب کیسے کہتا ہے کہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار تو آشی کیا کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا تو کفن میلہ نہیں ہوتا کیوں آپ سب محمد کے غلاموں کا تو کفن میلہ نہیں ہوتا مجنونہ سہی فرہاد سہی دیوانیں بدلتے رہتے ہیں انوان محبت ایک ہے افثانیں بدلتے رہتے ہیں اب بھی ایک بار بلندہ واسع کہیں سبحان اللہ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی بلندہ واسع ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے تاہا کا نور سجا دوش پہ نور کا حالہ ہے مازاک کا کجلہ آنکھوں میں آپ خدا نے ڈالا ہے ستر پینے والے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ بھی منظر آنکھوں سے کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے دنیا کہتی ہے اے حلیمہ تُو نے میرے نبی کو پالا ہے لیکن میں کہتا ہوں اے حلیمہ تجھے میرے نبی نے پالا ہے وہ سارا دن سہراؤں میں گھوم لیتی تھی جب پیاس لگتی تھی نبی جی کے لگوں کو چھو میسا ککھا تے ککھا تو بہت ہولا میسا ککھا تے ککھا تو بہت ہولا تیرے کرم سائیاں میں نلکھ کیتا اللہ رب العزت ہر کسی کو توفیق دے اس کے ذکر کی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے ذکر کی توفیق ملی ہے اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی آپ اس محفل میں آئے ہیں اور اس توفیق کو بروے کار لاکر نعرہ بلند کریں جو خوش نصیب ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہی نعرہ کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی سنگت نصیب فرمائے آج ہم جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جس عدب کی میں بات کر رہا تھا اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عدب ملتا ہے اور عدب سے پھر آگے انسان چلتا ہے آج ہم عظیم شخصیت اللہ کے ولی ولی کامل سائن شاہ محمد قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص مبارک کے لیے آئے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے عرص میں بیٹھنے کی ان کے عرص میں بیٹھ کر ذکر کرنے کی اور ان کے عرص میں بیٹھ کر رحمتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمیس ہوں چشتیاں شہر کا ایک عظیم نام محترم رحیم صادق صاحب آپ تشریف لائیں اور آقا نامدار کی پاک بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں بارگاہ میں بیٹھنے کی